بسم اللہ الرحمن الرحیم لعب حسن لعبا خطف السعلب الدجاجة خطفا يشرب الطفل اللبن شربا يثب النمر وصوب الاسد مر القطار مر الصحابي جراء خالد جریا سريعا اکل علی اکلتین تدور الارض دورتا فی اليوم ضرب الخادم العقرب ضربا اب ان امثلہ میں آپ کو منصوب اسم نظر آ رہے ہوں گے جیسے لعبا خطفا شربا اور وصوب الاسد مر الصحاب جریا سریعا اکلتین دورتا اور ضربتا آپ ان منصوب اسماء میں تھوڑا سا مزید غور کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ان اسماء کے حروف اور جملے کے شروع میں استعمال ہونے والے افعال کے حروف وہ ایک جیسے ہیں تو ایک بات تو تیہ ہو گئی کہ ان جملوں میں منصوب اسماء اور افعال ان کے حروف ایک جیسے ہیں اب امثلہ کے پہلے گروپ کی طرف چلتے ہیں تو جب آپ ان منصوب اسماء کے معنی میں غور کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان منصوب اسماء کے جملے میں آنے کی وجہ سے جملے میں معنوی اعتبار سے تھوڑی سی تبدیلی واقع ہوئی ہے مثلا ان کو ہم ہٹا کے دیکھتے ہیں اگر پہلے جملے میں سے آپ لائی بن کو ہٹا دیں تو مانا ہوگا حسن کھیلا لیکن جب لائی بن کو لگایا تو مانا ہوا یقیناً حسن کھیلا تو دیکھیں جملے میں تاقید اور زور پیدا ہو گیا اور سننے والے کو جو شک ہو سکتا تھا وہ شک اس کا ختم ہو گیا ایسے ہی بقیہ دو امثلہ میں بھی آپ غور کر لیں اب آپ آجیں امثلہ کے دوسرے گروپ کی طرف اور اس میں استعمال ہونے والے منصوب اسماء کو آپ دیکھیں پہلی مثال کو لے لیں کہ اگر آپ صرف اتنا کہیں یاسب النمر چیتہ حملہ کر رہا ہے تو اتنی بات سے سننے والے کو صرف اتنا ہی مفہوم سمجھ میں آیا کہ چیتے نے حملہ کیا ہے لیکن اس کو اس حملے کی نویت کا کیفیت کا کوئی اندازہ نہ ہو پایا لیکن جب آپ نے اس کے ساتھ جوڑا وصوب الاسد کہ چیتے نے ایسے حملہ کیا جیسے شیر حملہ کرتا ہے اسی طرح دوسری مثال میں ٹرین گزری کیسے گزری جب آپ نے اس کے ساتھ جوڑا مرر صحاب بادل کے گزرنے کی طرح گزری تو اب جملے میں مفہوم بڑھ گیا معنی زیادہ ہو گئے ایسے ہی خالد کا چلنا ایک تو مطلق چلنا ہے لیکن جب آپ نے کہا جرین سریعا تیزی سے چلا تو اب جملے کے معنی اور مفہوم میں اضافہ ہو چکا ہے اور جملے کی کیفیت اور نویت بدل چکی ہے اب آپ تیسرے گروپ کی طرف آئیں کہ پہلے جملے میں آپ نے کہا اکلالیون اکلتین آپ اکلتین جو منصوب اسم ہے اس کو ہٹائیں اور صرف کہیں اکلالیون اس سے کیا معنی سمجھ میں آیا کہ علی نے کھایا کھانے کی نسبت علی کی طرف ہو رہی ہے اس سے زائد اور کوئی مفہوم آپ کو سمجھ میں نہیں آیا لیکن جب آپ نے کہا اکلتین دو مربع کھایا تو علی کے کھانے والے فیل کے ساتھ ساتھ آپ کو اس کی تعداد اور گنتی کا بھی علم ہو گیا ایسے ہی زمین کا چکر لگانا ایک تو آپ نے کہا کہ زمین گھومتی ہے یا گھوم رہی ہے لیکن جب آپ نے کہا دورتن فل یوم دن میں ایک مربع گھومتی ہے تو دیکھیں گھومنے کی تعداد آپ کو معلوم ہو گئی اسی طرح آپ تیسری مثال میں بھی دیکھ لیں کہ زربطن لگانے کے بغیر ترجمہ ہوگا خادم نے بچھو کو مارا کتنی زربوں سے کتنی چوٹوں سے اس میں اس چیز کا علم نہیں ہے لیکن جب آپ نے زربطن کہہ دیا تو مارنے کی گنتی بھی معلوم ہو گئی کہ ایک زرب سے یعنی ایک مربع مارنے سے ہی اس نے بچھو کو مار دیا لہذا اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان امثلہ میں جو منصوب اسما استعمال ہو رہے ہیں وہ یا تو فیل کی تاقید کر رہے ہیں یا پھر فیل کی نویت یا کیفیت کو بتلا رہے ہیں یا فیل کی تعداد کو بتلا رہے ہیں اور ایسے اس میں منصوب کو نحویین مفعول مطلع کہتے ہیں اب ہم اس کا ضابطہ بنا لیتے ہیں کہ مفعول مطلق وہ اس میں منصوب ہوتا ہے جو الفاظ میں فیل کے موافق ہوتا ہے اور فیل کے بعد آتا ہے یا تو فیل کی تاقید کرتا ہے یا فیل کی نوعیت یا کیفیت کو بیان کرتا ہے یا فیل کی تعداد کو بیان کرتا ہے تو یہ مفعول مطلق اپنی تعریف امثلہ اور اقسام کے ساتھ ہمارے سامنے آ گیا اس کو خوب اچھے سے دورا لیں اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اپنی نوع میں یاد رکھئے گا السلام علیکم